اگر آج عوام سے معافی مانگتے عوام کو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ جس میں ہستہ بستہ پاکستان معاشی ترقی کرتا پاکستان تاریخ کی کم ترین سطح پر مہنگائی والا پاکستان ملک کی بلند ترین تاریخی ترقی کرتا وہاں ملک جو تھا اس کو اجار کر رکھ دیا ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ میں وہ وائٹ پیپر پاکستان کی عوام کو دیتے کہ مجھے کس طرح کا ملک ملا تھا یہ جو جتنے بھی وائٹ پیپر ہیں وہ آپ کی کالی کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتے کوئی وائٹ پیپر آپ کی معاشی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا کوئی وائٹ پیپر آپ کی کرپشن کو آپ کی چوری کو ملک کی معاشی تباہی کو وائٹ نہیں کر سکتا کوئی وائٹ پیپر ملک کے اندر دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ میں جب ملک کے اندر مہنگائی کی جو اٹھارہ میں پاکستان عمران خان کو دے کر پاکستان مسلم لیگ نون گئی تھی وہ چھے اشاریہ ایک فیصد پہ ملک ترقی کر رہا تھا تاریخ کی کم ترین سطح کی مہنگائی تھی ملک میں سی پیک کے منصوبے شروع ہو کر کامیاب ہو کر چل رہے تھے چودہ ہزار میگا وائٹ بجلی نواز شریف بنا کر دے کر گیا تھا ملک کی مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء دو اشاریہ چار فیصد پر تھی ملک کے انگر مہنگائی تین اشاریہ آٹھ فیصد پر تھی ملک کے اندر جو دہشتگردی کی کمر توڑ کر پاکستان کو پر امن خوشیوں اور خوشحالی کا اور ترقی کرتا ملک دے کر گئے تھے تمام انٹرنیشنل جریدے پاکستان کو اس خطے کی معیشت کو بلند ترین سطح کے اوپر تمام انڈیکیٹرز دے رہے تھے ملک کے اندر تمام جو روزگار سی پیک کے منصوبے بجلی دہشتگردی ترقی کرتا ملک دے کر گئے تھے وہ ملک جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں پروپوگینڈسٹ فاشسٹ نالائک نا اہل چور ملک پر مسلط ہوئے تو اس وقت ملک کی ترقی کی شرعہ چھ اشاریہ ہیت فیصد تھی یہ بھی وائٹ پیپر میں دیتے یہ بھی دیتے کہ جو ملک آپ کو ملا تھا اس میں مہنگائی کی شرعہ دو اشاریہ چار فیصد پہ کھانے پینے کی شرعہ تھی پینتیس روپے کلو آٹا تھا باون روپے کلو چینی تھی یہ بھی ملک کو بتاتے کہ دو ہزار اٹھارہ میں گیس کی قلت ختم بجلی کی قلت ختم اور خپت سے زیادہ پیداوار بجلی ملک کو آپ کو دے کر گئے تھے تو جو دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ اور اٹھارہ کے بعد اپریل دو ہزار بائیس میں جو وائٹ پیپر ہے وہ کون جاری کرے گا عمران خان صاحب جس میں ملک کے اندر تاریخی کرزے پینتالیس ہزار ارب کے کرزے لیے گئے وہ کون بتائے گا عوام کو عوام کو کون بتائے گا کہ دو اشاریہ چار فیصد تھی کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ کس وائٹ پیپر میں درج کریں گے کہ وہ چودہ فیصد پندرہ فیصد پہ مہنگائی پہنچائی آپ نے کس کو بتائیں گے کہ ملک کے اندر جو ترقی کی شرعہ تھی جو چھ اشاریہ ایک فیصد پہ آپ کے سروے نے دی تھی جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو وہ کون سے وائٹ پیپر میں درج ہوگا کہ وہ ترقی کی شرعہ پہلے سال منفی ڈیڑھ فیصد پر آپ لے گئے آپ کیسے بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ جو میں نے بجلی کا یونٹ تھا وہ گیارہ روپے سے چھبیس روپے یونٹ کر دیا تھا اس وائٹ پیپر میں درج ہے جو آپ نے آج ایشو کی ہے جو گیس کے نرخ تھے وہ آپ کس طرح بتائیں گے پاکستان کی عوام کو کہ وہ سولہ سو سے چوبیس فیصد ہو گئے کس طرح بتائیں گے کہ جو سی پیک کے منصوبے نواز شریف کے لگائے وے بجلی پیدا کرے تھے وہ آپ نے بند کر دیئے کس طرح بتائیں گے کہ ملک کی خارجہ پولیسی کوئی ایک ایسا ملک نہیں تھا جو ملک کے جو آپ کے ساتھ آپ کی حکومت کے ساتھ راضی تھا چاہے وہ چائنیز انویسٹرز ہوں چاہے وہ ٹرکش انویسٹرز ہوں چاہے وہ ملک کے اندر جو فورن انویسٹرز ملک کے اندر پیسہ دیتے ہیں جو منصوبوں میں پیسہ لگاتے ہیں آپ نے ان کو نیپ کی نظر کر دیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ وائٹ پیپر چھاکتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے عمال اور آپ کی کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بائیس میں اس ملک میں دہشتگردی واپس آئی سال سے حکومت ہے آپ کی خیبر پختون خواہ میں ایک ٹیررزم کے اوپر دہشتگردی کے اوپر وائٹ پیپر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس پہ لے کر آگئے اور آج دوبارہ پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ لے گئے وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا کہ سی پیک کے سارے منصوبے بند کر دیئے وہ وائٹ پیپر کون جاری کرے گا کہ بجھتر سال میں اتنے کرزے نہیں لیے گئے پینتالیس ہزار ارب کے تاریخی کرزے جو چار سال میں لیے گئے وہ اس وائٹ پیپر میں درج ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کا خیال ہے کہ یہ رنگین وائٹ پیپر اور گراف ڈال کر جھوٹ بول کر جن جھوٹوں میں آپ خود دھستے اور پھنستے جا رہے ہیں ہر روز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے اوپر کالے پردے پڑ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پاکستان کی عوام کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ان چار سالوں میں اس وائٹ پیپر میں درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کا سودا کیا آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی معیشت کو تباہ کیا آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ ملک کی مہنگائی کی تاریخی سطح جو کہ تاریخی کم ترین سطح پر تھی آپ اس کو بلند ترین سطح پر لے کر گئے آج ملک کو ہستے بستے پاکستان کو خوشحال ترقی کرتے پاکستان کو آپ نے اجڑا آپ اس اور دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جس وقت ہم آئے وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں تو دو ہزار اپرل بائیس سے لے کر اب تک کا وائٹ پیپر جاری کریں کہ وہ ملک جو چھ اشاریہ ایک فیصد پر ترقی کر رہا تھا اس ملک کے تمام منصوبے بند تھے بجلی کے جو منصوبے نواز شریف لگا کر گیا تھا عوام کو بجلی دے کر گیا تھا گیس چولوں کے اندر تھی آج چولے بوجھے ہوئے ہیں اور گیس اور بجلی پاکستان کی عوام کو نہیں مل رہی آپ کو شرم بھی نہیں آتی آپ کو وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے کم از کم تھوڑی تو شرم کرنی چاہیے تھی کہ تمام جو آج مشکلات ہیں یہ معاشی تباہی ان چھ مہینوں اور آٹھ مہینوں میں آئی ہے یہ معاشی تباہی ان چار سالوں میں آئی ہے جس وقت آپ ایڈورٹیزمنٹس رہتے تھے کہ ہم مصروف تھے ہم کن چیزوں میں مصروف تھے اس کا وائٹ پیپر جاری کریں کہ ہم کشمیر کے سودے میں مصروف تھے وائٹ پیپر جاری کریں کہ ہم اس ملک میں مہنگائی برپا کرنے میں مصروف تھے وائٹ پیپر جاری کریں کہ ملک کے تاریخی کرزے لینے میں مصروف تھے وائٹ پیپر جاری کریں کہ پانچ کیرٹ کے ہیرے جمع کرنے میں مصروف تھے جاری کریں کہ ملک کے اندر زمینوں فروغ کی سوداگری میں مصروف تھے یہ وائٹ پیپر جاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو بے وکوف بنا دیں گے وہ پاکستان جو آج پاکستان کی عوام وہ عورتیں وہ خواتین بھولی نہیں ہیں کہ انگوٹھوں کے اوپر نشان لگا کر ایک کلو چینی کے لیے رمضان میں کتاروں میں کھڑی تھی ہم تو وہ پاکستان دے کر گئے تھے جس میں باون روپے چینی پاکستان کی عوام کو پانچ سال ملی ایک سال دو سال نہیں پاکستان کی عوام کو آٹا پینتیس روپے پانچ سال منا وہ ملک دے کر گئے تھے آپ نے اس آٹے کو پجتر روپے اسی روپے کلو پہ پہنچا دیا آج بھی جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں وانہ آٹا مل رہے اور جو بلیک میں مل رہے وہ پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام خرید نہیں سکتی خیبر پختون خواہ کے اندر یہی عالم ہے دس سال آپ کی حکومت ہے نو یہ دسمہ سال شروع ہو چکا ہے خیبر پختون خواہ میں آپ کی حکومت ہے دہشت گردی جو خیبر پختون خواہ میں اپنا سال اٹھا رہی ہے اس کے پورے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں آج دیکھ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایک وائٹ پیپر اپنے دس سال کی کرتوتوں کا خیبر پختونخواہ میں جاری کریں ایک وائٹ پیپر اپنے چار سال وفاق کی حکومت کا جاری کریں ایک وائٹ پیپر چار سال پنجاب کی حکومت کا جاری کریں تو آپ کی کالی کرتوتیں پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائیں گی یہ اس طرح کی جو حرکتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے جو آج بوجل دل سے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے بوجل دل سے یہ چھ مہینے میں وزیراعظم شباز شریف کوالیشن پارٹنرز نے اور تمام وہ لوگ جو اس حکومت کا حصہ مشکل فیصلے کی ہیں صرف اس ملک کو بچانے کے لیے اس کی معیشت کو بچانے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں وہ معیشت بھی تھی جس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو پہلی دفعہ مکمل کر کے واپس کر دیا تھا ختم کر دیا تھا مکمل کیا تھا آپ نے اس آئی ایم ایف پروگرام آپ نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا آپ نے وہ آئی ایم ایف بھی گئے اس آئی ایم ایف کی شرائط پہ دستخط بھی کی ہے جس کے آج خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے آپ کو شرم نہیں آتی اور اور پھر اوپر سے وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں آپ کو تھوڑی تو شرم کرنی چاہیے تھی تو آپ کے یہ جو کالی ذہنیت ہے کالی کرتوٹیں ہیں کالی فاشزم میں آپ کا جو یہ تمام آپ کے جو آڈیو لیکس کے آگے آپ کے مفادات بیجنے کی آڈیو لیکس ہیں منڈی لگانے کی پاکستان کی سیاست اس پہ بھی ایک وائٹ پیپر جاری کریں جتنی آڈیو لیکس آپ کی اس وقت آئی ہیں جو آپ کے خلاف ثبوت ہیں ان سب پہ وائٹ پیپر جاری کریں پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ کیا کالے کرتوٹ کرتے رہے ہیں آپ چار سال جو آج پاکستان کی عوام اس ملک کا نوجوان اس ملک کے بچے اس ملک کے بوڑے بزرگ اس آپ کی کالی کرتوٹوں کی وجہ سے وہ آج خمیازہ بھگت رہے ہیں وائٹ پیپر جاری کرنے سے یہ تمام باتوں پہ کالے پردے نہیں پڑ جائیں گے پاکستان کی عوام سب جانتی ہے یہ اسی طرح کے پیپر آئے تھے کہ جی سو ماہرین آ رہے ہیں جو سو دن میں معیشت کو ٹھیک کر دیں گے ہر روز وزیر خزانہ بدلتے تھے آپ پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہم مسروف تھے پھر آپ نے کہا نوے دن میں پتہ نہیں تین سو ارب کان سے آ جائے گا دو سو ارب کان سے آ جائے گا چھ سو ارب کان سے آئے گا الٹا پاکستان کے خزانے کو لوٹ کر چلے گئے آپ کی حرکتیں جو جیب کتروں کی حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ نے پاکستان کے خزانے کے ساتھ کیا آپ کو شرم آنی چاہیے مطلب پاکستان کی عوام کے دکھوں پہ مرم رکھنے کی بجائے آپ آج اپنی اپنا وائٹ پیپر جاری کر رہے اس وائٹ پیپر میں درج کریں آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار اپریل بائیس تا جو آپ کے کالے کرتوت ہیں جس کا ثبوت ہر روز پاکستان کی عوام کے سامنے آتا ہے جن پر الزامات لگاتے ہیں جن پر جن کو چور کہتے تھے انہوں نے چالیس سال کا حساب دیا ہے آپ اپنے چار سال کا حساب دے دیں کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی عوام اور نوجوان کے روزگار کے ساتھ پاکستان کے اندر تاریخی مہنگائی برپا کرنے کے علاوہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بے روزگار کرنے کے علاوہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے دو ہزار اٹھارہ کا ہستا بستا ملک آپ اجار کر دے کر چرے گئے اور اس کے اوپر تقریریں کرتے ہیں اس کے اوپر وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں یہ وائٹ پیپر نہیں یہ آپ کا کالا عمال نامہ ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے اگر روز چولے میں گیس نہیں آتی نا وہ وائٹ پیپر ہے آپ کے خلاف اگر پاکستان کی عوام کو آج بجلی میسر نہیں اور مہنگی بجلی میسر ہے وہ آپ کا وائٹ پیپر ہے پاکستان کے عوام کے گھر گھر میں وہ وائٹ پیپر روز جاری ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ نے معیشت کی تباہی کی ہے جو مہنگائی کا حال کیا وہ آپ کے خلاف وائٹ پیپر ہے جو ہر گھر میں جاری ہوتا ہے ہر روز اس لیے یہ تماشے کر کے یہ نوٹنکی کر کے بہت تماشے اور نوٹنکی دیکھ لی جو دوہزار اٹھارہ کے بعد اس ملک کے ساتھ ہوا ہے جو تجربہ آپ کی شکل میں اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اس کو اس تماشے اور اس نوٹنکی کو ختم کریں اس ملک کو آپ صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملکی معیشت کو استحکام دے رہے ہیں اس ملکی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں نوجوان کے روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں کیسان کے مستقبل اور کیسان کے روزگار اور اس کی فصل کا بندوبست کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ اپنی حرکات کر کے اپنی حرکتیں کر کے رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہمارا فوکس بہت کلیر ہے وزیر آزم شباز شریف کا فوکس بہت کلیر ہے مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں دل کو پہ پتھر رکھ کر کیے ہیں اور ان مشکل فیصلوں کے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں ویجن اور ہماری ڈریکشن سمت درست ہے اس لیے یہ تماشے بند کریں اور اپنا امال نامہ اگر جاری کرنا ہے تو اپنا امال نامہ وہ جاری کریں جس میں پاکستان کی عوام کو لوٹنے ایک فورن ایجنٹ نے وہ تمام کمپلائنس کی انٹرنیشنل جہاں سے فنڈنگ آتی تھی کہ میں ملک کا دیوالیا کر کے جاؤں گا وائٹ پیپر اس لیے چھپ رہے ہیں کہ ملک کا دیوالیا نہیں ہوا آپ میں جو کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں کشمیر کا سودا کر جاؤں گا وہ کمیٹمنٹ آپ نے اس وائٹ پیپر میں لکھیں کہ میں نے یہ کمیٹمنٹ کی ہے جو توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں وہ وائٹ پیپر میں درج کریں کہ میں نے یہ چوریاں کی ہیں جو ملک کی ترقی کو روکا ہے ملک کو مہنگا کی ہے عوام کو بے روزگار کی ہے وہ اس وائٹ پیپر میں درج کریں کہ میں نے یہ سب کچھ کی ہے دوہزار اٹھارہ کا اور دوہزار بائیس اپریل اور پھر دوہزار تیرہ سے لے کر اٹھارہ کا موازنہ کریں اور وہ وائٹ پیپر پر جاری کریں جو ہم نے کیا تھا جب ہم آپوزیشن کے اندر تھے جس کو آپ نے ایک فگر کو چائلنج نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں جو کمیٹمنٹ کر رہا ہوں میں نے وہ کمپلائنس کرنی ہے کیونکہ میں نے فورن فنڈنگ لی دی ہے جتنی آڈیو لیگ سبھی تک آپ کے خلاف آئیں ہم بالکل اس چیز کی اس کو سپورٹ نہیں کرتے یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ آپ کے خلاف وہ ثبوت ہیں آپ کی چوری آپ کی کرپشن آپ کی نا لائکی آپ کی نا اہلی کہ وہ کالے کرتوت ہیں جس کو کوئی وائٹ پیپر کسی طرح بھی اس کے اوپر پردہ نہیں گال سکتا ہم نے بہت سارے توفی بھی دیکھیں گیا پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عوام کو ایک توفہ یہ دیا کہ عوام کو پتا چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار بائیس میں بول رہا نمبر ہم نے بہت سارے شوٹ اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے